ادھاب ناظرین خبروں میں پہلے آج کی ہیڈلائنز پر ایک نظر ووکل فور لوکل مہم میں تیزی لانا اہم مند کی بات پروگرام میں وزیر عظم نریندر موڈی کا اظہار خیال جمہ کشمیر اب سنتوں کے قیام اور تجارتی مقاصد کے لیے دلچسپی کے ایک خاص مرکز کے طور پر اُبھر رہا ہے لیفٹننٹ گورنر منوط سنہا کپوڑا زلہ کے ٹکری ناڑ متصل میں فورزز نے کاروائی کے دوران دو ملٹنٹوں کو کیا حلاق اور امتحانات کے نقاد سے متعلق قومی ایجنسی پوسٹ گیجوٹ کے مشترکہ داخلہ امتحان کے نتائج کا اعلان کرے گی کل اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل وزیر عظم نریندر موڈی نے عوام سے کہا ہے کہ وہ دو اکتوبر یعنی گاندی جہن تھی اور آنے والے تیوہاروں کے موقع پر ووکل فر لوکل مہم میں تیزی لائیں آکاشوانی پر آج من کی بات پروگرام کے ایک اور شمارے میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر عظم نے اس بات پر زور دیا کہ لوگوں کو کھا دی مقامی حد کھرگا اور دستکاری کی اشیاء کے ساتھ ساتھ مقامی طور پر تیار کیا گیا سامان خریدنا چاہیے اور دستکاری کی اشیاء خریدنے کے سب ہی ریکارڈ توڑ دینے چاہیے انہوں نے زور دے کر کہا کہ مقامی کاریگروں دستکاروں اور بیوپاریوں کو ان آنے والے تیوہاروں کے جشن میں شامل کیا جائے اور پیکنگ کے لیے پلاسٹک بیگ کے بجائے مقامی طور پر بنائے گئے غیر پلاسٹک بیگ ہی استعمال کیا جانے چاہیے دین دیال اپادیائی کو آج ان کی جہنتی پر خراج پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ممتاز انسان دوست مفقر اور بھارت کے ایک عظیم سپوت تھے وزیراعظم نے کہا کہ مجاہد آزادی بغت سنگھ کا یوم پیدائش اس مہینے کی اٹھائیس تاریخ کو منایا جا رہا ہے اور ایسے میں انہیں اس بات پر خوشی ہے کہ چندگڑھ ہوائی اڈے کا نام شہید بغت سنگھ کے نام پر رکھا جائے گا انہوں نے کہا کہ اٹھائیس ستمبر کو ہی دوہزار سولہ کے سرجیکل سٹرائکز کا جشن منانے کا دن بھی ہے تیس ستمبر کو اشاروں کی زبان کا دن منایا جانے کے تعلق سے وزیراعظم نے کہا کہ قومی تعلیمی پولیسی میں اشاروں کی زبان کے لیے ایک تیہ شدہ میار پر برقرار رکھنے پر زور دیا گیا ہے من کی بات پروگرام کے دوران وزیراعظم نے کئی دیگر موضوعات پر بھی اظہاری خیال کیا ساتھیوں بیٹے برسوں سے ہمارے تہوروں کے ساتھ دیش کا ایک نیا سنکلپ بھی جڑ گیا ہے آپ سب جانتے ہیں یہ سنکلپ ہے ووکل فر لوکل کا اب ہم تیہوروں کی خوشی میں اپنے لوکل کاریگروں کو سلپکاروں کو اور ویعاپاکیوں کو بھی شامل کرتے ہیں آنے والے دو اکتوبر کو باپو کی جنتی کے موقع پر ہمیں اس ابھیان کو اور تیج کرنے کا سنکلپ لینا ہے خادی، ہینڈلوم، ہینڈری کارپ یہ سارے پروڈک کے ساتھ ساتھ لوکل سامان جرور کھر دے آخر اس تیوہار کا صحیح آنند بھی تب ہے جب ہر کوئی اس تیوہار کا حصہ بنے اس لیے ستھانی پروڈک کے کام سے جڑے لوگوں کو ہمیں سپورٹ بھی کرنا ہے ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ تیوہار کے سمائے ہم جو بھی گفٹ کریں اس میں اس پرکار کے پروڈک کو شامل کریں لیفٹ نیٹ گورننٹ منوز سنہا نے کہا ہے کہ جمع کشمیر میں ایسے وسائل اور امکانات موجود ہیں کہ یہ خطہ خوشحالی کے ایک مرکز کے طور پر ابر سکتا ہے سینٹا کلارا کلیفورنیا میں آئی آئی ٹی بنارس ہندو یونیورسٹی گلوبل الومنائی سمیٹ سے خطاب کرتے ہوئے ال جی نے کہا کہ یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ جمع کشمیر میں موجود وسائل اور قابلیت کو پوری طرح سے براوئی کارلا کر اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ہماری شہریوں کا طرز حیات بہتر بنیں اس موقع پر ال جی نے نوجوان آئی آئی ٹیز کی اُبھرتی ہوئی ٹیکنالوجی میں ان کی کوششوں اور حصول یابیوں کے لئے ستائش کی انہوں نے سنتکاروں پر زور دیا کہ وہ بھارت میں سرمایہ لگائیں منوز سنہا نے کہا کہ بھارت احضی و تمدن کا گہوارہ ہے اور پورے عالم کے لئے سرمایہ کاری کے حوالے سے اہم جگہ ہے ال جی نے جمع کشمیر کے لئے وزیراعظم نیری نرمودی کے رہنمائی میں مرتب کی گئی سنتی پالیسی کا تذکرہ کیا اور اس بات کو اجاگر کیا کہ یہاں مختلف سیکٹروں میں سنتی شروع کرنے اور تجارت کے وسیطر مواقع موجود ہے جن کے بدولت نوجوانوں کے لئے روزگار کے مواقع وجود میں لائے جا سکتے ہیں انہوں نے جمع کشمیر میں اصلاحی اقدامات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں تمام سیکٹروں میں ہوش ربا تعمیر ترقی ریکارڈ کی گئی ہے لیفٹننٹ گورنر کے مشیر آر آر بھٹناگر نے آج گورنمنٹ میڈکل کالیج انتنا کا دورہ کر کے ادارے کے کام کاج اور وہاں زیر تعمیر کاموں پر ہو رہی پیش رفت کا جائزہ لیا انہوں کالیج میں مختلف سہولیات کا جائزہ لیتے ہو انہوں نے عمل رہتے وقت میں ہی تمام فینشنگ ورک مکمل کریں ایلو سی کے نزدیک کوپاڑا زلہ کے ٹکریناڑ متصل علاقے میں فورسز نے دو ملٹنٹو کو ہلاک کیا ہے کشمیر زون پولیس نے ایک ٹویٹ میں فوج اور پولیس کی طرف سے ایک مشترکہ کاروائی کے دوران ان ملٹنٹو کو ہلاک کیا جانے کی جانکاری بھی ہے مارے گئے ملٹنٹو سے دو ایک اے سنتالیس رائفلیں دو پسٹول اور چار حد گلے برامت کیا گئے ہیں آخری اطلاعات ملنے تک مارے گئے ملٹنٹو کی شناخت کی جا رہی تھی ادھر بانڈی پورا زلہ کے وطرنہ علاقے میں پولیس نے ایک رہائشی مکان کو اٹائچ کر دیا ہے پولیس بیان کے مطابق ایک مکان ملٹنٹو کی مدد و عیانت اور انہیں رہائشی سہولیات فراہم کرنے کے لئے استعمال کیا گیا تھا بیان میں کہا گیا ہے کہ مجاز ایتھورٹی نے منظوری حاصل کرنے کے بعد پولیس ٹیشن بانڈی پورا میں درج ایف آئی آر نمبر ایک سو چھاسٹ بٹا دو سو اکیس کے تحت بانڈ پورا گریز کے رہنے والے بشیر احمد میر جو کہ اس وقت وطرنہ بانڈی پورا میں مقیم ہے کا رہائشی مکان منسلک کیا ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ کمبے کے ایک فرد نے اپنی مرضی سے اس مکان کو ملٹنسی مقاصد کے لئے فراہم کیا تھا سری نگر میں کانٹیمپوری جوڈیشل ڈیولپمنٹس اینڈ سٹرنگ تھننگ جسٹس تھو لا اینڈ ٹیکنالوجی موضوع کے تحت پہلی دو روزہ نارزون علاقائی کانفرنس آج اختتام پذیر ہوئی نیشنل جوڈیشل اکڈیمی اور جمہ کشمیر والداخ ہائی کورٹ کے باہمی اشتراک سے منقضہ اس کانفرنس کے دوسرے روج آج دو ٹیکنیکل سیشن ہوئے پہلے سیشن کے دوران جسٹس اے پی ساہی ڈیریکٹر نیشنل جوڈیشل اکڈیمی بوپال جسٹس آر سی چاوان اور جسٹس سچ دیوہ نے موضوع پر اظہاری خیال کیا دوسرے سیشن کے دوران جسٹس راجیو شکتر اور جسٹس راجہ بیا راگوان نے ریسورس پرسن کے طور فرائز انجام دیے کانفرنس کا اختتامی سیشن جسٹس علی محمد ماغرے کی صدارت میں منقض ہوا انہوں نے کہا کہ کانفرنس کی میزبانی کرنا قابل فخر بات ہے انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس کی بدولت متعلقین کو کافی فائدہ پہنچے گا انہوں نے کہا کہ جڑی شریعت اور جدید کے تمام چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کو پوری طرح بروئی کارلانی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے نیشنل کانفرنس کی جنرل سیکریٹری امام ساگر نے صوبہ انتظامیہ سے کہا ہے کہ ایدی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب سعید کے پیش نظر آثار شریف درگہ حضرت بل میں آیام متبرکت دوران زائرین کے سہولت کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ انتظامیہ کو چاہے کہ زائرین کی سہولت کے لیے بلا خلال بجلی پینے کا ساپانی اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کو یقینی بنایا جائے باقی خبروں سے پہلے لیتے ہیں ایک وقت فا دیجیٹل بینکنگ کا ہے زمانہ ٹائم ہے بچانہ دیجیٹل بینکنگ ہے آسان کرو چاہے کوئی وقت کسی وقت بھی کہیں بھی سیف ہے فاسٹ ہے ہر پیمنٹ امیلیوں پر سیٹ ہے لین دن کے ہیں آپشنز کئی آئی ایم پی ایس ای اپ ٹی چاوویز گھنٹے کرتے یہ کام پیمنٹ آسان اور پی آرام آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے چوکنے رہی اپنی پارٹی کے صدر سید علتہ بخاری نے کل شام رتنی پورا پلواما کے ایک خور بٹ پورا علاقے میں پیش آئے واقعے جس میں ملٹنٹوں نے دو غیر مقامی مزدوروں پر فائرنگ کر کے انہیں زخمی کر دیا ہے پرشدی تشویش کا اظہار کیا ہے اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ نہتے لوگوں پر حملہ کرنا ایک بزدلانہ حرکت ہے انہوں نے سیکیورٹی فورسز پر زور دیا ہے کہ وہ اس واقعے میں ملابس حملہ آوروں کو ڈون نکالے موصوف نے واقعے میں ملابس افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بھی مانگ کی ہے جیسا کہ پہلے ہی خبر دی جا چکی ہے کہ ملٹنٹوں نے کل شام اس علاقے میں بیہار سے تعلق رکھنے والے دو مزدوروں پر گولیاں چلا کر انہیں زخمی کر دیا تھا واقعے کے فوراں بعد زخمیوں کو علاج و مولجے کے لئے ہسپتال میں برتی کیا گیا جہاں ان کی حالت اب مستحکم بتائی جاتی ہے سی پی آئی ایم نے آج آرگام کلگام میں کسان کنونشن کا احتمام کیا اس موقع پر پارٹی لیڈر محمد صفتاری گامی نے کہا کہ کشمیر کی اقتصادیات میں سیب کو ریڈ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کشمیر سے میوے کی بلا خلل برامت یقینی بنانے کے لئے سنجیدہ نہیں ہے جس کی وجہ سے باغ مالکان پریشانی سے دو چار ہے انہوں نے کہا کہ وقت کا تقاضی ہے کہ یوٹی اور مرکزی سرکاہ اور کشمیر سے میوے کی بلا خلل برامت کو یقینی بنانے کے لئے ٹھوس اقدامات کریں جب کشمیر نے حالی برسوں کے دوران نوزائد بچوں کے شرح اموات کم کرنے میں نمائی کامیابی حاصل کی ہے اس سلسلے میں جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یوٹی نے اس تعلق سے پہلے ہی گلوبل ٹارگٹ حاصل کیا ہے صحت و طبی تعلیم حکمی نے قومی صحت مشن کے سرگرم تعاون سے پوری یوٹی میں صحت مراکز پر زچہ و نوزائد بچوں کو انتہائی درجہ کی طبی نگداشت فراہم کر کے یہ سنگ میل حاصل کیا ہے صحت و طبی تعلیم حکمی کے سیکرٹری بپندر کمان نے تمام متعلق محکم و انیم و طبی عملے کو اس حصول یابی پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ زچہ و نوزائد بچوں کو مستقبل میں بھی بہتر سے بہتر طبی نگداشت فراہم کی جائے تاکہ نوزائد بچوں کی شرح اموات میں مزید کمی لائی جا سکے ملک بھر میں جاری کووڈ مخالف ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک کووڈ سے بچاؤ کی دو سو سترہ کروڑ چھپن لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے ہیں پیشلے چوبیس گھنٹے میں ایسے پندرہ لاکھ ترے سٹھ ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے ہیں وزارت سید کی مطابق اس مدد کے دوران پانچ ہزار سے زیادہ کووڈ مریض شفایاب ہوئے ہیں جبکہ تقریبا پانچ ہزار نئے معاملات بھی سامنے آئے ہیں یوم وصال احضور صلی اللہ علیہ وسلم اور شہادت امام حسن علیہ السلام کی مناسبت سے انجمنی شریشیان کی احتمام مرکزی امام بارگاہ بڑھگام اور قدیمی امام بارگاہ حسن آباد میں اس سلسلے میں سب سے بڑے اجتماعات ہوئے جن میں بڑی تعداد میں اقیدت مندونی شرکت کی قدیمی امام بارگاہ حسن آباد میں آگا سعید حسن الموصوی السفی نے موقع کی مناسبت سے واضح تبلیغ فرمایا یال کنزر بن مولا نوگام گامرو اورٹینا سونواری اور اندرکور سونواری میں بھی اس حوالے سے خصوصی مجالس منقد ہوئیں قریری بارہ ملہ میں آج ایک عدبی تقریب کے دوران معروف استاد اور مذہبی سکولر سعید احمد سعید خرشید کا شیری مجموعہ کنرچ رات اجراک کیا گیا تقریب کی صدارت ماہری تعلیم اور سابق زونل ایڈکیشن آفیسر گلام نے بھی ڈار نہیں کی اس موقع پر کئی معروف مصنف اور شورہ موجود تھے امتحانات کے انقاد سے متعلق قومی ایجنسی پوسٹ گریجویٹ کے مشترکہ داخلہ امتحان کی نتیجیوں کا اعلان کل کرے گی ایک ٹویٹ میں یو جی سی کے چیئرمن پروفیسر جگدیش کمان نے بتایا کہ نتیجے کل سہ پہر چار بجے تک مشتہر کیا جائیں گے مشترکہ انورسٹی داخلہ امتحان مرکزی انورسٹیوں میں پوسٹ گریجویٹ پروگراموں میں داخلے کے لئے کرایا گیا اور تعلیمی سال دوہزار بائیس تئیس میں داخلے کے لئے چھاسٹھ انورسٹیوں نے داخلہ امتحان کا یہ طریقہ کار اکتیار کیا ہے وزیراعظم نرندر موڈی یکم اکتوبر کو نئی دلی کے پرگتی میدان میں انڈیا موبائل کانگریس میں فائیو جی خدمات کا آگاز کریں گے مواصلات کی وزارت کے تحت کام کرنے والے براد بینڈ مشن ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ملک میں فائیو جی خدمات کے شروع ہونے سے بھارت میں ڈیجیٹل تبدیلی اور رابطوں کی سہلت نئی بلندیوں پر پہنچ جائے گی انڈیا موبائل کانگریس پہلی اکتوبر سے چار اکتوبر تک ہوگی جس کا احتمام ٹیلی مواصلات کے محکمے اور بھارت کی سیلولر آپریٹرز ایسوسیشن نے مشترکہ طور پر کیا ہے سری نگر میں شہر خاص سپورٹس فریٹرنیٹی نے قومی سطح کی دوڑ کا احتمام کیا جسمانی صحت کو بنائے رکھنے کے لئے کھیلوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے مقصد سے اس دوڑ کا احتمام ڈاؤن ٹاؤن نے کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں سکولی بچوں اور مقامی لوگوں نے شرکت کی سری نگر جمہو قومی شہرہ پر آئی سبو دس بجے کے قریب ٹرافک کی نقلہ حمل بحال کی گئی اور چھوٹی گاڑیوں کو دو طرف ہے جبکہ مال بردار گاڑیوں کو سری نگر سے جمہو کی طرف چلنے کی اجازت دی گئی ہمارے نمائندے نے آج بھی ٹرافک کے حوالے سے کہا ہے کہ مہاڑ اور کیفٹیریا موڈ پر سڑک کی ضروری مرمت کے پیش نظر بانحال اور ناشری کے درمیان قومی شہرہ پر دو اکتوبر تک صبح تین بجے سے سات بجے تک ٹرافک موطل رہا کرے گا انہوں نے کہا ہے کہ آج شہرہ پر ٹرافک بحال ہونے کے بعد شام گئے تک بڑی تعداد میں میوہ بردار گاڑیوں نے ناوی کو ٹینل پار کیا تھا تاہم آخری اطلاعات ملنے تک ابھی بھی بڑی تعداد میں میوہ بردار گاڑیاں کازی گنڈ اور ونپو کے درمیان درماندہ تھی اور اب موسم محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر حلکی بارشہ گرہ چمک کے ساتھ چھینٹے پڑھنے کا امکان ہے سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ رد 22.1 ڈگری سیلشیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ رد 15.8 ڈگری سیلشیس ریکارڈ کیا گیا وادر جمعوں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ رد 28.6 اور کم سے کم درجہ رد 22.6 ڈگری سیلشیس ریکارڈ کیا گیا اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جانے کے لئے اب ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج ایڈ ڈی ڈی نیو سری نگر پر لاغ ان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ خبریں ڈی ڈی کرشیر یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں اجازت دیجئے خدا حافظ